السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ امید ہے خرید سے ہوں گے میں ہوں فیزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فیزا ایس ویلوگ اور میں آج آپ کو اپنے گاؤں کی سیر کرواؤں گی تو ویورز آج میں نکلی ہوں اپنے گاؤں کو دکھانے یہ ہمارا ڈیرہ ہے جہاں پر ہماری بہنسیں وغیرہ ہوتی ہیں اور ہم یہ میری ہزمین ہیں یہ میری بیٹی ہے آیت پیچھے دیکھو اور ہم آپ کے لئے ویلوگ بنانے کے لئے نکلے ہیں یہ میرا بھائی ہے ہم پورے گاؤں کا چکر لگائیں گے اور آپ کو اپنا گاؤں دکھائیں گے یہ دیکھیں لوگ گندم کٹ رہے ہیں اور ان کو باندھ رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں سورج گھروب ہونے والا ہے شام کا ٹائم ہے اور ہم نکلے ہیں تاکہ آپ کو اچھی سی ویڈیو بنا کر دکھا سکیں وہ میرے ابو جو ہیں کھیتوں کا کام کروا رہے ہیں تو ہم گاؤں کے اوپر سے ایک چکر لگا کے آئیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیرہ ہے ہنسوں وغیرہ جہاں باندھی جاتی ہیں اب ہم جا رہے ہیں آگے یہ دیکھیں اس کو دیورز اس کو کسی کہتے ہیں پنجابی میں اس کے اندر پانی لگتا ہے جو کہ کھیتوں میں آگے جاتا ہے ٹیوب ویل سے جو پانی آگے کھیتوں میں جاتا ہے وہ کسی کے ذریعے جاتا ہے اور یہ کماند کی فصل لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں کچھی سڑک ہے جو آگے کو جا رہی ہے ہمارے گاؤں کی طرف یہ دیکھیں گندم کاٹ کے لوگوں نے جلا بھی دی ہے وہ دیکھیں شام کا وقت اور عورتیں گھاس کاٹ کے اپنے اپنے جانوروں کے لیے لے کے جا رہی ہیں گاؤں کی عورتیں بھی بہت مینٹی ہوتی ہیں بیچاری بہت کام کرتی ہیں اور یہ گندم ابھی کچھ لوگوں کی ہے بھی صحیح جو کاٹنے والی ہے اور یہ لوگوں نے کاٹ لی ہے وہ دیکھیں وہ جو اسے بھون کہتے ہیں پنجابی میں وہ لوگوں نے نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی ترتیب سے فصل جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کتنی ایک لائن اپ ہوئی ہے ساری چیزیں اور یہ جو آپ کو گیلی کیلی نظر آ رہی ہے یہ اسے دھڑ کہتے ہیں پنجابی میں یہ جو گندم سے بوسا نکلتا ہے اس کو اکٹھا کر کے اس کو بنا جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ خوش کو چکی ہے اور ساتھ میں لوگوں کا اپنی کھیتوں میں حل چلا رہے ہیں جائز آپ کو میں نے دونوں دکھا دی اور یہ ہمارے گاؤں کے جو آوارہ کتے ہیں وہ فصلوں میں پھیل رہے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں میری فیوری جگہ کی طرف اچھا یہ دیکھیں وہ میرا گاؤں نظر آ رہا ہے دور سے ہم وہاں سے آپ کو نزدیک سے بھی دکھائیں گے یہ سارے ہمارے رشتہ داروں کے گھر ہیں اور دیکھیں لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں میری فیوری جگہ کی طرف ویورز یہ آگئی میری فیوری جگہ یہ ہے ٹیوب ویل جس میں میں بچپن میں نہاتی تھی اور مجھے ابھی بہت مزایا تھا یہ چھوٹی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ چھوٹے بچے نہاتے ہیں اور ایک وہ بڑی ہے جہاں پہ بڑے لوگ نہاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا تھنڈا اور ساف پانی دیکھیں کس طرح سے آ رہا ہے یہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ کپڑے بھی دھوتی ہیں برطن وغیرہ بھی دھوتی ہیں جس کے آپ کو آپ دیکھ سوٹے ہیں کہ ایک عورت برطن دھو رہی ہے یہ دیکھیں بچے نہا رہے ہیں اس کے اندر اور اتنے مزے سے نہا رہے ہیں میں بھی آئی تھی میں بھی نہا کر گی تھی بہت تھنڈا اور بہت مزے کا پانی آتا ہے یہ دیکھیں میرے بھائی اور بھابی جہاں وہ اس میں پاؤں ڈال کے کھڑے ہیں یہ میری بیٹی ہے اور یہ میری سب سے فیڑے جگہ ہے اور یہ ادھر کیلے کے درخت ہیں یہ ادھر گندم ہے ابھی کٹنے والی ہے یہ گندم اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گاؤں کی طرف یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے کسی آگیا جس میں پانی ہے اور یہ کھیتوں کو لگے گا یہ کھیتوں میں حل چلائے ہوئے ہیں لوگوں نے نئی پسل کے لیے ان کو ہم گڑے کہتے ہیں یہ جو باندھے پڑے ہیں گندم کے ان کو ہم گڑے کہتے ہیں یہ دیکھیں لوگوں نے چار پانیاں رکھی ہوتی ہیں اپنے ڈیرے کے پاس تاکہ وہاں پہ رات کو جانروں کے پاس سو سکیں اس کے بعد میں آپ کو اب اپنی مسجد دکھاتی ہوں جو ہمارے گاؤں کی مسجد ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے جو ابھی زیر تعمیر ہیں یہ دیکھیں پہلے اس کا ایک کمرہ ہوتا تھا لیکن اب وقت کے ساتھ انہوں نے تین کمرے بنا لی ہیں اور اب ہم انٹر ہونے والے ہیں اپنے گاؤں کی طرف ادھر سے جا کے آگے سب کی گھر اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سب رشتہ دار ہیں تو سب اکٹھے ملجل کر رہتے ہیں یہ دیکھیں ان کو ہم پنجابی میں تھاپیاں کہتے ہیں یہ جو عورتیں گوبر اٹھا کر اس کی بناتی ہیں اس کو اپلے بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے اس طرح سے گھر ہوتے ہیں اور سارے اکٹھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں گھرہ بنا کے لوگ اس کو گھر بنانا چاہ رہے ہیں یہ سارے گھر ہیں یہ میرا کزن ہے چاچو کا بیٹا یہ دوسرا اس کا بھائی ہے اور ویورز یہ آگے ہمارا گھر ہے